ہنگامی اجلاس کا بینہ کا اور اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے اس اتجاج سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہونا ہے کیا آپ کہتے ہیں؟ یہاں پہ تو ظاہر ہے جیٹ زون ہے ان کو وہاں نہیں جانتے دیں گے لیکن جو آپ نے بات کی تھی پنڈی یہ سال پنجاب میں آتا ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن کا ذلی دفتر ہے اگر وہاں پہ لوگ چلے گئے پھر ان کو کس طرح آپ روکیں گے اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تصادم بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم کس طرف جائیں گے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس چیز کا یا نہیں اٹھا سکتا یقینی سی بات ہے کہ اگر ادھر کی طرف سے ریاکشن آئے گا تو وہ بھی کوئی لحاظ تو نہیں کریں گے کل یہ جو ہنگامی اجلاس کا بینہ کا اور اس کے بعد یہ کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے اس اتجاج سے پہلے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہونا ہے کیا آپ کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے جی اب عمران خان نے تو کہا کہ پور امن احتجاج ہوگا ظاہر ہے ان کے جو کارکون ہیں اپنے قائد کی کال کے اوپر جو ہے وہ پور امن ہی رہتے ہیں وہ اس قانون کو ہاتھ میں نہیں دیتے تو اب پولیس فالوں کے اوپر ہے کہ وہ کیا اس کے اوپر رسپونس کرتے ہیں یہاں پہ تو ظاہر ہے ریٹ زون ہے ان کو وہاں یہاں نہیں جانے دیں گے لیکن جو آپ نے بات کی تھی انڈی یہ ساتھ پنجاب میں آتا ہے وہاں پہ دیکشن کمیشن کا ذلی دفتر ہے اگر وہاں پہ لوگ چلے گئے پھر ان کو کس طرح آپ روکیں گے ان کو آپ اپنے جذبات کے اظہار سے تو نہیں روک سکتے اور آپ خود کہتے ہیں آج رانہ سناولہ نے بھی کہا کہ احتجاج ہر ایک کا پور امن جو ہے وہ حق ہے تو اس حق سے آپ نہ روکیں ان کو اگر روکیں گے تو ظاہر ہے پھر تو وہ تو رانہ سناولہ اگر یہ کہتے ہیں تو پھر تو انہیں نہیں کرنا چاہیے علینا آپ سے میرا یہ سوال ہے شیخ رشید نے آج یہ بات کہی ہے کہ ریڈ زون کو بلڈ زون میں تبدیل کرنے کی اگر کوشش کی گئی تو یہ کوشش کرنے والے پشتائیں گے سمیسے بات تو شیخ صاحب نے بلکل ٹھیک کیا اور میں نے سابش صاحب سے یہی سوال کیا تھا کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تصادم بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم کس طرف جائیں گے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس جس کا یا نہیں اٹھا سکتا یقینی سی بات ہے کہ اگر ادھر کی طرف سے ریاکشن آئے گا تو وہ بھی کوئی لحاظ تو نہیں کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے